آج بہت کریو کرنے والا پروگرام ہے جو آپ دیکھیں گے تو آپ کا بھی دل چاہے گا یہاں جا کے یہ کھا لیں یہاں جا کے یہ کھا لیں اور واقعی کبھی آپ کا موڈ بنتا ہے تو آپ اسی جگہ کا رخ کر لیتے ہیں جاہے کتنا بھی ٹرافک ہو چاہے کتنے بھی اور کام ہو لیکن آپ کا بقاعدہ کسی دن کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے تو میرے پاس یہاں الگ الگ سیلیبٹیز ہیں جو اپنی من پسند کریونگز جو ان کو ہوتی ہے وہ وہاں آپ کو لے جانا چاہتے ہیں لیکن میں نے کہا میرے پاس تو اکتے سارے کیمرے اور اکتے ساری گاڑیاں نہیں ہیں اور میں بھی ایک ہوں تو میں ادھر کیسے جاؤں ادھر کیسے جاؤں ادھر کیسے جاؤں میں نے سب کو ادھری جما کر لیا تو میرے پاس جی کون کون ہے اپنے کس کس کریونگ کے ساتھ آئیے جانتے ہیں سناسکریہ السلام علیکم کیسی آپ دکھنے میں تم چٹوری لگتے ہیں کہ یہ لڑکی بڑی چٹوری ہو مجھے تو بہت پسند ہے تمہیں کس چیز کی کریونگ ہوتی ہو تم کیا کھانے جاتی ہو جو تم ہمیں سے کھا رہی ہو ان کو اتنا ٹائم دیوہ it's been a year لیکن یہ ممبئی پاو بھاجی والے ہیں and they are amazing کیونکہ یہاں پاو بھاجی کا اتنا چینڈ نہیں ہے پاکستان میں especially in karachi انہوں تو یہ بڑی مشکل سے مجھے ملے ہیں اور میں ان کی regular regular customer ہوں ہوں کہ جی بھیجوا دے ذرا اچھا it's something i love تو یہاں ہم پاو بھاجی سیکھیں گے آپ پاو بھاجی سے کھائیں گے کدھر ہے آپ کا یہ جو کیا نام ہے پاو بھاجی نہیں ممبئی پاو بھاجی جو کدھر پایا جاتا ہے karachi یہ کھاراتا ہے پاڑیا سٹیٹ میں ہوتا ہے اوڑے بھائی تو ٹرافک ہوتا ہے تم تو کیسے پہنچ جاتے ہو میرا میاں زندہ بھا ہاں بائیک شاہی پہ لے کے جاتا ہے نہیں نہیں بھائی تو ہاں چلا دائی تین مجھے شروع ہو جاتے ہیں تو ابھی آپ نے ساری ریسیپی سب سچ بتائیں گے نا دیکھیں سانا خاص طور پر آپ کو کچھ چھپا لی جائے گا ٹھیک ہے جی یہاں ہم آپ کو پاو بھا جی کی ریسیپی بلکہ سانا سکھوا رہی ہے نا اس سیگمنٹ کی ہوسٹ آپ ہے پکا اوکی جی پھر ہمارے ساتھ ہے رزوان نبی السلام علیکم کیسے آپ میں آپ بتائیں آپ کیسے میں تو ٹھیک آپ کو کیا کریونگز ہوتی جو آپ آج ہمیں سکھا رہے ہیں کبھی کبھی چینیز کھانے کا دل کرتا ہے ہی ہی اور ایمپیریال فوڈز ان کا بہت مزے کا ہوتا ہے اباز بھائی کا اور اباز بھائی کی پوری سٹوری بھی ہے جنسو اے کے شیف ہے یہ اچھا ان نے ساری بانچز میں کام کیا ہوئے اور ان کا چکن منچورین بہت مزے کا ہوتا ہے بڑا بیلنس ہوتا ہے اکثر اس کا ٹیسٹ ہمیں بیلنس نہیں ملتا ہم کہیں بھی کھائیں یا تو اس میں مرچے زیادہ ہو جاتی ہیں یا وہ بہت کچپ ہو جاتا ہے اس میں جو ان کا ٹیسٹ ہے نا اس کی کلاس آلگ ہے اوکے تو یہ تو بڑا اچھا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے مگر یہ ہوتا کا ہے آپ کا یہ یہ میں تارک روڈ میں رکشہ پہ میں فوڈ بین ہے اسی میں ہی لگا رکشہ پہ؟ رکشہ پہ؟ اے بھائی یہ تو بڑا اچھا ہے کھانا تو آپ کو پکانا آتا ہے اور کھانا پکانا آتا ہے تو کوئی بات نہیں رکشہ سے ہی کھانا اچھا ہونا چاہیے اب آز بھائی بہت مشہور ہیں بہت لوگ جانتے ہیں کہ بھائی جنسوہ کا شیف ہے اس میں اپنا سٹال لگایا ہوئے اور وہ موووین سٹال تو تارک روڈ کی کس طرف کھڑے ہوئے ہوئے مین تارک روڈ رحمت تشیریہ نا مٹھائی کی دکان اس کے ساتھ رات کو نوز رکشہ مووو بھی کرتے ہیں رکشہ میں لے کے چلا جاتا ہوں لے کے چلے جاتے ہیں اور پھر کبھی جگہ بھی چینز کرتے ہیں نہیں اسی جگہ بھی آٹ مہینے سے بیٹروں میں تو رکشہ میں گیس کا سلنڈر بغیرہ رکھتے ہوں گے جی سلنڈر ہے چولے کیونکہ یہ تو تیز آج کھانا پکنے والی چیز لائچ بناتا ہوں اور ماشاء اللہ پاکستان کے ہار شہر سے بندے آتے ہیں اوہ اچھا 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 ابھی سب کے پیکجز میرے پاس ہیں میں آپ کو سب سے پہلے ملوا دوں پھر ایک کرکن کی پیکج بھی دکھائیں گے ہاں جی تو یہ رزوان نبی کی کریویں گے جو آج رزوان آپ اس سیگمنٹ کے ہوسٹ ہوں گے صحیح ہے نا آپ نے سکھانا ہے میں تو آج مہمان ہوں مہمان ہوں تو ہماری اگلی گیسٹ ہے ہرا سومرو اسلام علیکم یہ بھی بڑی چٹھو رہی ہے موٹی بھی ہو گئی ہوں اچھا سندھیوں کے لیے تو ایسے ہی مچھلی ہمیں پسند ہوتی ہے یہ تو ہے سندھیوں کو مچھلی بہت پسند ہے اور جب ہم کراچی میں آتے تو ہم اچھی مچھلی کا پریز ڈھونتے ہیں ہے نا کیونکہ وہ میٹھے پانی کی مچھلی کھانے کی تمہوں کا عادت ہوتی ہے نا بالکل اس لیے تو اب یہ تم مچھلی کہاں کھانے جاتے ہو بھی کہاں craving ہوتی تو جی ہم جاتے ہیں لیاکتاباد ڈاکھا اور ان کی مچھلی بہت پیمز ہے وہاں پہ اور یہ کٹا کٹ بناتے ہیں اچھا یہ بڑی کہانی ہے ایک دفعہ میں نے شور پہ مچھلی منگایای ایسے ہی جیسے فرائے ہوتی ہے یہ وہ تو مجھے میکپ آٹس نے کہا کہ بھائی یہ تو کوئی نہیں اچھی مچھلی ہے میں آپ کو علاقے دوں گی اچھا ہمارے میکپ آٹس یہ پرانے پرانے علاقوں میں رہتے ہیں تو یہاں کی جو چیزیں دراصل ان کو پتا ہوتی ہے ان کو پتا ہوتی ہے مچھلی ہے آپ کی حلیقت آباد میں کیا کیسے دفعہ ہے ماشا اللہ فیش کڈا کڑ کے نام سے تو یہ پچاس سال تھے پچاس سال سے آپ کے عباد ہی رضا کچھا ہمارے دادوں نے سے پچھا یہ ریسی پی کس کی تھی دادی کی کے دادہ کی میں نے نہیں دادہ کی ہے اور پھر آپ کے اب کو سکھایا پھر آپ کو سکھایا پھر آپ اپنے بچوں کو سکھایا پھر آپ اپنے بچوں کو سکھایا ما شکر مچھلی ہے ایر ویڈیتویو تیوڈیو 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 چینل